اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم یو بیک اگران دیجٹل پلیٹ فورم آف جے کے باس فاؤنڈیشن کلاسز تو بیٹا آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں جیوگرافی کلاس ایٹھ کی ایمپورٹن ایمپورٹن ایم سی کیوز تو بیٹا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے تو ہم چیپٹر بے چیپٹر بیٹا ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا چیپٹر نمبر چیپٹر نمبر فور اگریکلچر سے تو پہلا ہی کوششن پوچھا گیا ہے which of the following are primary activities ان میں سے primary activities کون ہے primary activities کون سی activities ہوتی ہے جہاں پر ہم natural resources کو apply کر کے economic activity perform کرتے ہیں اور economic activity کیا ہوتی ہے جہاں سے ہمیں نفع آئے profit آئے agriculture بھی بیٹا primary آتی ہے mining بھی primary آتی ہے fishing بھی primary آتی ہے ٹھیک ہے تو all of these اس کا صحیح آنسر جائے گا question number two پوچھا گیا ہے what is the cultivation of grapes called cultivation of grapes کس کو کہتے ہیں تو siri culture کا مطلب ہوتا ہے silik rearing ٹھیک ہے تو یہ تو نہیں آئے گا cultivation of یعنی silik rearing کو ہم siri culture کہتے ہیں witty culture witty culture کہتے ہیں بیٹا grapes کی grapes cultivation کو witty culture کہا جاتا ہے flory culture کہتے ہیں flowers اور flower seeds کو cultivate کرنا hoty culture کہتے ہیں بیٹا fruits کو cultivate کرنا تو یہاں پر b صحیح آنسر بنے گا b is the correct answer ٹھیک ہے question number three پوچھا گیا تھا important input like جیسے ہم بیٹا seeds لگائیں گے fertilizers machinery یہ سارا جب ہم apply کریں گے تو اسے کون سا system کہیں گے تو بیٹا اسے سیدھے سیدھے کہیں گے water system نہیں کہیں گے کیونکہ وہ lane دین کا ہے water system نہیں کہیں گے farm system کہیں گے یاد رکھئے گا ڈی بھی نہیں ہے c صحیح آنسر جائے گا farm system چلیے next question پوچھا گیا ہے type of forming to meet family needs is known as جہاں پر خالی اپنی family کی needs کو پورا کیا جائے وہ بیٹا ان میں subsistence ہے mixed ہے organic ہے organic تو نہیں ہے mixed بھی نہیں ہے subsistence بیٹا یاد رکھے گا subsistence forming اس کو کہتے ہیں یاد رکھے گا یہ تین b c d نہیں a صحیح آنسر بنے گا چلیے which of these is not commercial forming ان میں commercial forming کون نہیں ہے commercial grain commercial forming مکسڈ بھی ہے organic نہیں ہوتی ہے یاد رکھے گا organic mix commercial forming نہیں ہے تو c صحیح آنسر بنے گا d بھی نہیں ہے c correct answer جائے گا ڈیش is also known as paddy wheat کو paddy نہیں کہتے جوار کو نہیں کہتے rice کو کہتے ہیں یاد رکھے گا c صحیح آنسر بنے گا which of the following crops are raised in commercial grain forming کون سے crops بیٹا wheat اور mice basically دونوں ہے ٹھیک ہے both of these یاد رکھے گا wheat and mice یعنی wheat اور mice دونوں both of these یعنی both a and b a and b اس کا صحیح آنسر بنے گا c چلیں next پہ پہ next question پوچھا گئے rubber plantation famous ہے کہاں پر سر لنکا میں نہیں برازل میں بھی تھوڑا تھوڑا ہے but Malaysia میں سب سے زیادہ ہے c یہاں پر بھی ہمارا صحیح آنسر جائے گا ٹھیک ہے which of the following are coarse grain coarse grain کن کو کہتے جاوار کو بھی باجرہ اور راگی تین ہو ہے یعنی ڈی صحیح آنسر بنے گا which of the following country is leading producer of rice کون سی country ان میں سب سے زیادہ rice produce کرتی ہے پاکستان نہیں کرتا ہے Malaysia نہیں کرتا ایجپٹ نہیں کرتا ہے China leading producer ہے کس کا rice کا which type of soil یہ wheat کو کیسی soil چاہے desert soil چاہے نہیں loomy soil چاہے یاد رکھے گا sandy soil بھی نہیں چاہے sandy اس میں ہونا چاہے بٹ loomy ہونی چاہے یاد رکھے گا تو بھی یہاں پر سہی آنسر بنے گا چلیے نیکسٹ پہ نیکسٹ پوچھتا ہے راگی اور جوار دونوں بیٹا تو بہت آئے گا ٹھیک ہے یعنی سی کو ریکٹ آنسر جائے گا گرمی کے دن چاہیے کون سا فائبر ہے وہ جوٹ نائلون جوٹ کو نہیں چاہیے نائلون کو نہیں چاہیے دی بھی نہیں ہے چاہیے چاہیے which of the following countries usually practice commercial agriculture کون سی countries commercial agriculture practice کرتی ہے USA Bangladesh India Bhutan تو USA commercial farming practice کرتا ہے بڑے بڑے پلات پہ کیا کرتا ہے فارمی کرتا ہے commercial فارمی یعنی مارکت فارمی کرتا ہے name the continent which is densely populated سب زیادہ population سے آپ death rate اور birth rate بھی پوچھا جا سکتا ہے death rate کیا ہوتا ہے death rate یاد رکھئے گا وہ ہم ابھی discuss کریں گے death rate ایک ہزار لوگوں میں male females میں کتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہے شرعہ اموات ٹھیک ہے اسی طریقے سے birth rate ایک ہزار male female میں یہاں پر آپ بک کو فالو کرو گے بک آپ کو کہے گی کہ india most densely populated country ہے india has covered the china now india is the number one world populated country ہے na dunia ki populated country is وقت کون ہے india ہے تو یاد رکھئے گا بیٹا یہاں پر populated پہلے china تھا india ہے مگر یہاں پر آپ book کو فالو کرو گے remember ٹھیک ہے اس question میں ابھی کیونکہ آپ کو پرانا data apply کرنا ہے تو china is the most populated country چلے بیٹا identify the country which has gained in number by in migration وہاں پر لوگ کام کرنے جاتے ہے تو in migration ہوئی population کیا بتاتی ہے number of male females age group people belong to income and health of people سب کچھ all of these تو بیٹا population کیا بتاتی ہے ہمیں population compulsion ہمیں بتاتی ہے age group یاد رکھے گا یہ male females نہیں دکھاتی ہے یہ بتاتی age group is belonging to age compulsion اس میں male females بھی آتے ہیں ایج compulsion میں male females بھی آتے ہیں ٹھیک ہے یا بیٹا male females کی بغیر اس میں ہم دیکھتے اس میں economic non economic ٹھیک ہے اس میں تین group ساتھ ہمارے economic پہلے آتا ہے dependent group پھر آتا ہے independent group economically independent group پھر آتا ہے بیٹا ہمارا senior stism group ٹھیک ہے چلیے پھر کہا گیا ہے which is the 5th populous country تو بیٹا USA نہیں ہے Brazil بھی نہیں indonesia بھی نہیں ٹھیک ہے تو Pakistan is the 5th populous country in the world when was ministry of human resource ministry of mhrd mhrd کب بنائی گئی تھی تو بیٹا 1985 ministry of hrd بنائی تھی 1985 میں 1987 میں 1988 میں نہیں چلے آگے next question ہے triangular looking diagram یعنی graph اسے کیا کہتے ہے تو triangular اس population pyramid population pyramid ہمیں population کی information دیتا ہے کہ یہاں پر average life expectancy کیا ہے death rate زیادہ ہے یا birth rate زیادہ ہے تو it is a graphical representation of population basically population pyramid کو ہی ہم کیا کہتے بیٹا یہ ایک triangular diagram ہوتا ہے یاد رکھے گا population triangle نہیں ہے population cross section نہیں ہے population pyramid ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا population pyramid is a graphical representation ڈی بھی نہیں ہے تو یہاں پر سی ہمارا صحیح آنسر بنے گا the average density of population in india 380 نہیں ہے 381 نہیں ہے 383 بھی نہیں ہے 382 ہے name the country experience low birth and low death کون سی country ہے جہاں پر death ریٹ ہے کینیا نہیں ہے یاد رکھے گا یہ جا پان ہے ٹھیک ہے یہاں پر صحیح آنسر جائے گا پوچھا گیا ہے in 1804 world population was 1 billion in 1959 world population 3 billion یاد رکھے گا 1804 سے 19 59 یعنی 500 سال میں 150 سال میں کتنی دنیا کی population بن جاتی ہے پوپلیشن ایکسپلوژن کیا ہے یاد رکھے گا یہاں پر آپ کو بہت ABC بھی آ سکتے ہیں a and b ٹھیک ہے مگر بیٹا it is not population it is population explosion جب دنیا کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھے گی ٹھیک ہے تو 3 گنا بڑھے گی 1 billion سے 804 دنیا کی population 1 billion تھی ٹھیک ہے in 1859 اور آپ دیکھئے 500 سال میں دنیا کی آبادی 3 billion بڑھ گئی تو یہ population explosion ہی کہلائے گا ہاں ابھی بیٹا یاد رکھے گا which country has experienced loss in population کون سی country ہے جہاں سے لوگ نکلتے ہے اور دوسری country میں جاتے ہے تو یاد رکھے گا australia سے نہیں ہوتا ایسا germany developed ہے australia developed ہے usa developed ہے ٹھیک ہے تو ویسی country جو less developed ہو وہاں سے لوگ جائیں گے دوسری جگو پر کام کرنے کے لئے out migration تو Sudan ایسی country ہے جو مسیبت سے گری پڑی ہے یہ یہاں پر سہی آنسر بنے گا a country population is officially counted by a process called as تو بیٹا یاد رکھے گا ایک country کی جو population ہے وہ کون کلکولیٹ کرتا ہے وہ پوپلیشن کون بیٹا گنتا ہے وہ dem kaartography نہیں ہے kaartography is a map making demography is a steady of population sensex is بیٹا وہ share market کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا census a ہمارا صحیح آنسر بنے گا census remember census is the correct answer next question پوچھا گیا ہے the average density of population in the whole world is 40 نہیں ہے 50 42 بھی 45 بھی ہے 51 person یعنی بھی یہاں پر صحیح آنسر بنے گا first iron and steel plant india میں کہاں پر ڈالا گیا تھا وہ disco تھا ٹھیک ہے tata iron steel corporation jar ڈالا گیا تھا c یہاں پر صحیح answer بنے گا پھر کہاں گئے secondary activities secondary activities یعنی economically secondary activities کو manufacturing activities or industries activities industries بھی کہتے تو agriculture primary activity service sector tertiary activity d تو آئے گا نہیں تو بیٹا b یہاں پر جائے گا صحیح answer ہمارا ٹھیک ہے industries شرے آگے next question پوچھا گیا ہے which of the following is not factor of production that affected the location of industry location of industry پہ دو طرق factors آتے ہیں ایک geographical factors ایک non geographical factors یاد رکھے گا جب ہم factors کی بات کریں گے تو geographical and non geographical factor تو بیٹا neighbor geographical factor capital non geographical factor land geographical factor ہے river یہاں پر کیا آئے گا بیٹا availability of water is important but بیٹا یہ ایک چیز یاد رکھے گا ٹھیک ہے پانی ضرورت ہے river کا ہون important factor بھی ہے مگر river effect نہیں کرتا location of industry پہ پانی even water کرتا ہے water کا ہونا ضروری ہے water is important factor for industry but جب river location ہوگی تو important نہیں یہ 3 elements is not a factor of production factor of production یہ 3 factors important are production میں but location پر river not factor of production that effect is factor of production میں river important نہیں ہے چلو یاد رکھے گا تو which one of the following is a natural fiber in my natural fiber kون ہے nylon natural نہیں ہے caught jute natural ہے natural habit یہ natural نہیں ہے تو ہمارا b یعنی جھوٹ کیا ہے نیچرل ہے ٹھیک ہے ہو گیا clear india was glorious leading producer of کس چیز کا ملک نہیں بیٹا cotton textile کا نہیں تو jute کا یہ بڑا ہی بڑا سب سے بڑا producer ہے پوری دنیا میں before British rule cotton تھا یاد رکھے گا before British rule cotton تھا یعنی دونوں یہاں پر انڈیا اگر اس وقت بات کریں گے تو jute اور بیٹا British rule سے پہلے cotton تھا یاد رکھے British muslin chinges and calicos was the type of یہ بیٹا cotton کے تھی history سے آپ پوچھ سکتے ہی چیپٹر پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے تو natural fiber تو ہے ہی ہی سٹیل میں بھی نہیں آتے ہے ٹھیک ہے cotton textile یاد جب ہم دیکھیں گے نا تو ہمارا answer یہاں پر A بنے گا traditional cotton textile industry یاد یاد رکھے گا اور ہمارے answer میں بھی Europe کا دیا گیا ہے یعنی جو سستہ اور اچھا کپڑا develop کرتے ہیں industrial unit میں وہ بیٹا Europe کے شہر ہے industrialization کس چیز کو جنم دیتا ہے یعنی بیٹا پورٹی کو نہیں پوپلیشن کو نہیں development کو یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو ہمارا c answer بنے گا اوپر بھی c answer بنا تھا کہا گیا ہے question number 25 which metal is often colored the back boom of modern industry تو بیٹا steel کو metal of modern industry کہا گیا ہے ٹھیک ہے چلے آگے question پوچھا گیا ہے ڈیش is steel city in the USA تو بیٹا نیو یورک نہیں ہے ڈیٹرویٹ نہیں ہے اوہ یو نیو بیٹرز بیٹا کہلاتی ہے تو marine industry manufacturing of fish oil کو manufacture کر نا ٹھیک ہے کیا کہلائے گا marine based industry assertion پوچھا گیا ہے bangalore has developed as ڈیٹیان دیجئے گا ٹھیک ہے یہ question بیٹا bangalore has developed as the major IT center in india یہ true ہے یہ صحیح ہے ٹھیک ہے the government of karnataka was the first to pass and announce IT policy in 1992 یہ بھی صحیح ہے a پوچھا گیا assertion اس کا reason یہ ہے ٹھیک یہ دونوں صحیح ہے تو question ہمیں یہاں سے ایک پیار اٹھانا ہوگا a is false a غلط ہے are true ہے یہ نہیں آئے گا a is true r is false یہ بھی نہیں آئے گا both a and r a and r are true یعنی دونوں صحیح ہے ٹھیک ہے یہ دونوں صحیح ہے کیا کیا bangalore IT center india کا اور karnaat کا نے پہلی IT policy بنائی تھی first pass کی تھی یعنی یہاں پر ہمارا c answer صحیح c part صحیح جائے گا کیونکہ بیٹا d ہمارا صحیح answer جائے گا تو question ہے بیٹا ہینڈی کریفٹ فلورش جوری جوری سلطان زین العبدین بڑش جوری در رول آف جوری در رول آف سلطان زین العبدین بڑش یاد رکھے گا سلطان زین العبدین بڑش کے ٹائم پر ہنڈی کریفٹ اور ہند لوم دونو کیا ہوتے فلورش ہوتے ہنڈی کریفٹ اور ہند لوم آر they are basically traditional industries of جمہ و کشمیر and it is a labor incentive labor labor industries traditional industries of جمہ و کشمیر یاد رکھے گا traditional industries یہاں پر بیٹا traditional industries they are labor intensive sector بو ہنڈی کریفٹ اور ہند لوم کیا ہے یہ labor intensive sector ہے ہنڈی آر بیگ بون آف اکنومی آف پھر پوچھا گئے ٹوریزم is بیگ بون آف بیگ بون آف جمہ کشمیر اکنومی رو بیٹا بیٹا tourism is a backbone of economy of جمہ کشمیر کارپٹ is oldest industry ہاں بیٹا یہ oldest industry مانی جاتی it is true رام باگ سلک factory was established in 1897 by رمبیر سنگ رمبیر سنگ پھر پوچھا گئے ڈیش پیٹرون آیزر ده ہنڈی کریفٹ جین کے تو بیٹا سلطان بڑش ٹھیک ہے انہوں نے ہی پیٹرون آئیز کیا جمہ کشمیر میں اور میر شمسدین عراقی علیہ الرحمن سے انٹروڈیوز کیا تھا جمہ کشمیر میں ٹھیک ہے تو یہاں پر بیٹا ہمارا یہ ایم سی کیو جیوگرافی کلاس ایٹ کا ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے ملتے انشاءاللہ الرحمن نیکسٹ